پچاس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے ایک کلچ میں پانچ لاکھ کمائیں یا دو لاکھ روپے کی انویسمنٹ سے ایک کلچ میں آپ دس لاکھ روپے کمائیں اس طرح کے انیچنل کام اور انیچنل قسم کے ڈائی لاغ سے بچو پیسہ کمانا بہت مشکل ہے زائے کرنا ایک منٹ کا کام بھی نہیں اگر آپ کسی بچے کو دے دیں کہ یہ دس کروڑ روپے زائے ایک دو تینوں میں ختم کرنا تو وہ بھی کر دے گا اگر اس کو کہہ دو کہ آپ نے دس کروڑ روپے پوری زندگی میں کمانا تو وہ ایک کروڑ بھی نہیں کمانا پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر احمد ایڈیا سے آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کا ہمارا ٹوپک ایک برنگ ایشو پر ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے طریقہ کار بتایا جاتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے برڈ کی دنیا میں بہت پیسہ ہے کچھ بڑے ڈان اپنے پرندے سیل کرنے کے لیے عام نیو فینسیرز کو نئے لوگوں کو یہ سارے طریقہ کار بتاتے ہیں بیٹھ کے ڈائلاغ کرتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں مختلف پروگرام بناتے ہیں اور ان میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح انویسمنٹ کرنی ہے اپنا پیسہ کس طرح کس کس بارڈ میں لگانا ہے تو نئے فینسیرز یا کچھ تھوڑے پرانے فینسیرز جن کو زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی وہ بیچارے ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں پیسہ لگانے کے بعد جب کلچانے شروع ہوتے ہیں تو ہاتھوں پر پرندے اٹھائے مختلف دکانوں میں گھومتے ہیں اپنے پرندے سیل کرنے کے لیے پرندے سیل نہیں ہوتے تو پھر وہی نارمل ریٹ میں اپنے مہنگے پرندے کوئی پانچ دس بیس لاکھ میں سوری پانچ دس ہزار یا بیس ہزار میں سیل کر کے چلے جاتے ہیں اس طرح نہ صرف ان کا پیسہ زائے ہو جاتا ہے بلکہ ان کا سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے سیل بھی نہیں ہوتی وہ بیچارے دیکھتے رہتے ہیں جہاں انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ پچاس ہزار کی انویسمنٹ سے پانچ لاکھ کمانا ہے یا لاکھ دولہ کی انویسمنٹ سے دس لاکھ کمانے ہیں نہ وہ بیچارے کما سکتے ہیں بلکہ اپنے پیسوں سے ہاتھ دو کے بیٹھ جاتے ہیں میری آج کی ویڈیو انہی نیو فینسیئرز یا کچھ ایسے فینسیئرز جو ریسنٹلی ایک دو سال سے ہی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہے سب دوست جانتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے کم از کم پانچ چھ سال ضروری ہیں اسی کوئی بزنس کرنے کے لیے بھی پانچ سے سات سال بہت ضروری ہوتے ہیں جہاں وہ کام سیکھتا ہے ٹرائی کرتا ہے اس کے بعد جا کے امپلیمنٹ کرتا ہے کمانے کے قابل ہو جاتا ہے پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جہاں آپ ایک کلچ میں یا دو چار مہینوں میں آپ اپنی رقم پانچ چھے گناہ کر سکیں یہ صرف خوابوں میں رہنے والی باتیں ہیں خوابوں کی دنیا ہے کچھ لوگ اس میں واقعی پیسہ کمارے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برڑ کی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے نیچرلی پاکستان میں برڑ کی مارکیٹ ایک کیپچرڈ مارکیٹ ہے چند لوگوں کا اس کے اوپر قبضہ ہے برڑ کی دنیا میں میں خاص طور پر لاؤ برڑ موٹیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ لاؤ برڑ کی موٹیشنز چند لوگوں کے آتوں میں آٹھ یا دس لوگ ہیں پورے پاکستان میں جو اس مارکیٹ کو چلا رہے ہیں موٹیویشن دے رہے ہیں پبلک کو اور پبلک ان کی باتیں سنتی ہیں آتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں اور بہت ساری بڑی بڑی انویسمنٹ کر کے پھر بیٹھتے ہیں جب ان میں آٹپورڈ آتی ہے پھر بچے آتے ہیں تو ان کو سیل کرنے کے لیے شروع شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کیپچرڈ جنہوں نے مارکیٹ کی ہے وہ ان سے کچھ پرندے خرید لیتے ہیں جسے ان کی حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کے کچھ نئے لوگوں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے یہ کام بہت اچھا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو ایک معاشی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گی قیمتیں کیا ہیں کیا پاکستان کی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہیں پھر تو دیفنیٹلی وہ کام بڑھے گا پھلے پھولے گا بھی اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں اور ہماری مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد سینہ بسینہ چلنے والے یہ کام ہے کیج چلنے ہیں ایک کیج سے دوسرے کیج تیسرے کیج کتنے لوگوں کو آپ کیپچر کر لیں گے کتنے لوگوں کو آپ مارکیٹ میں انوائٹ کر لیں گے آخر ایک سٹیج ہوتی ہے اس سٹیج کے بعد برڈ لورز کا انڈ ہو جاتا ہے انڈ سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعداد میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی کمی آنی شروع ہوگی تو وہ برڈ مارکیٹ لوکل مارکیٹ کے لیول پہ آ جائے گا لوکل مارکیٹ ہماری تین ہزار سے لے کے لوگ برڈ کی اور دس بارہ ہزار روپے تک چل رہی ہوتی ہے تو یہ کامن جو لوگ برڈ ہیں ان کے مطابق ان کی قیمتیں آ جانی ہیں تو پھر ہمارے خواب چکنا چور اور سب کچھ ہمارا انویسمنٹ ہر چیز جو برباد ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ تو لوگ برڈ موٹیشنز کی بات کرتے ہوئے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جی سارے برڈ میں یورپ سے لے کے آتا ہوں یہ سارے برڈ ارسٹریلیا سے آئے ہیں یا سپین سے آئے ہیں یا بہت سے ملکوں کے نام لیتے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے ان برڈ میں سے پچھے کوئی موٹیشن کا کوئی ایک پرندہ باہر سے آ گیا ہو لیکن وہ سینہ بسینہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اس جال میں کابو کرتے ہیں جبکہ وہ پرندے لوکل مارکیٹ کے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دیلازاری کرنا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹریو کاپی دکھانا ہے کہ جس میں آپ لوگ اپنے سرمایے کو بچائیں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے خرچ کرنا بہت آسان ہے نیو فینسیرز خاص طور پر میری روکیسٹ ہے کہ آپ اس طرح کے بڑے بڑے کاموں میں پیسہ انویسٹ کرنے کی بجائے دیکھیں کہ اگر پیسہ آپ نے کمایا ہے کسی طریقے سے آپ کے بعد دو چار دس لکھ آ گیا ہے تو آپ ایک دم سے بڑی شلنگنا لگائیں آپ اس میں سے جو ہمارے مارکیٹ کے برڈ ہیں وہ پرچیز کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ برڈ میں بہت پرافٹ ہے لیکن اتنا زیادہ پرافٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کی انویسمنٹ سے کئی سو گناہ آپ کو زیادہ پرافٹ مل جائے آپ اپنی انویسمنٹ جب لوکل برڈز پہ لگائیں گے یا بیسک برڈز ان کو کہیں گے کہ بیسک برڈز میں لگائیں گے تو اس سے آپ ڈیفینٹلی پرافٹ بھی کما سکیں گے کیونکہ ایک برڈ جو ہے وہ اس کی ایوریج چار سے چھے اگ ہیں اور سیزن میں تین چار کلچ بڑی آرام سے دے دیتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی ان کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں تو پانچ چھے کلچ تک بھی آرام سے ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ کا جو انویسمنٹ ہوگی وہ انویسمنٹ بڑی آسانی سے آپ ڈبل یا تھری ٹائم اس کے اوپر پرافٹ کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بیسک برڈز کون سے ہیں سب سے پہلے نمبر پر فیشر ہے مشہور برڈ ہے مضبوط برڈ ہے اور یہ ہمارے ملک کے اٹماسفیر میں اچھی طرح اڈجیسٹ ہو جاتا ہے اس میں انویس کریں اس کی قیمت تقریباً پچی سو تین ہزار سے چار ہزار کے درمیان ہے اگر آپ نے اس سیزن میں لگانا ہے تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کیونکہ اب بلکل بریڈنگ سیزن نزدیک آنے والا ہے تو اس لیے کم از کم آپ کسی ایسے جاننے والے سے برڈ گریتے جن کی ایج کم سے کم ایک سال ہو بہت بڑے برڈ بھی نہیں لینے اور ایک سال سے کم عمر کے بھی نہیں لینے ورنہ وہ بریڈنگ کے لیے سوٹیبل نہیں رہیں گے پہلا برڈ فیشر ہے دوسرا نمبر پہ لٹینو پرسناٹا ہے لٹینو پرسناٹا کی لٹینو پرسناٹا کی قیمت بھی سات آٹھ ہزار سے دس ہزار کے روپے کے درمیان ہے یہ کوالیٹی پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ آپ کس کوالیٹی کا برڈ لے رہے ہیں اس کے بعد البینو بلیک آئی ہے البینو بلیک آئی کا ریٹ بھی تقریباً آٹھ ہزار سے دس ہزار کے درمیان لیکن آپ نے اچھی کوالیٹی کا برڈ لینا ہے جو بھی لیں گے اور البینو ریڈ آئی ہے یہ پچیس تیس ہزار کے درمیان یہ بھی مل جاتے ہیں مچور برڈ لیں ان پہ کام کریں اور انشاءاللہ آپ یاد کریں گے بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان چنگلوں میں فسیں اور اپنی انویسمنٹ ہزائے کر کے بعد میں خدا نہ خواستہ پشتانہ پڑ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ احتیاط سے انویسمنٹ کریں آپ برڈ مارکیٹ لاہور کراچی اسلام آباد پنڈی یا ملتان یا کسی اور بڑے شہر کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائے آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی موٹیشن کا برڈ نہیں ملے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ مارکیٹ والے اس کو لائک ہی نہیں کرتے وہ دگاندر کہتے ہیں کہ یہ ایک شوف دوازی ہے کچھ عرصے تک یہ چلنے اس کے بعد یہ ختم ہو جانے ہے تو ہم اتنا مہنگا برڈ اپنے کسٹمر کو کیوں دیں کہ کل کو وہ ہمارے لیے مشکل ثابت ہو یا اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا بحث بنے اسی سلسلے میں لاہور کے ایک جمیل ناس صاحب ہیں انہوں نے بھی اس پہ اچھی خاصی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ ایک شوب دوازی ہے آپ لوگ شوب دوازی سے بچیں ان کی اسی بات پر بہت زیادہ بات میں ہنگامہ کھڑا کیا گیا کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں جبکہ ان کی باتیں ہنڈر پرسنٹ سچ ہیں تو اس لیے میری آپ سے یہی روکیسٹ ہے نیو فینسیر سے خاص طور پر جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرنس ہے اپنا طریقہ کار ہے نئے لوگ یا نئے فینسیر جو اس میں ان ہونا چاہ رہے ہیں یا ابھی ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی احتیاط کریں اس پہ ایکسپیرنس گین کریں اس پر ورکنگ کریں اور احتیاط سے انویسمنٹ کریں میری اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں بلکہ تمام دوستوں کو ویل اویر کرنا ہے کہ کوئی بھی کام کریں کوئی بھی انویسمنٹ کریں پیسہ کمانا بہت مشکل ہے اس کو بہت احتیاط سے آپ لگائیں احتیاط سے انویسمنٹ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات کامیابی دینے والی ہے اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے میری اس ویڈیو سے اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اگر کوئی پوائنٹ کلیر نہ ہوا ہو تو پلیز کمانٹ کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کریں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم